سلامت رکھے ماں باپ کی عزت کرنا قدر کرنا ماں باپ کی تمہیں کیا پتا ماں باپ کیا ہوتے ہیں صرف ایک بات بیان کروں آر آگے پڑھوں جانتے ہو میری گزارش ہے سارے لوگوں سے بیوی کا انتقال نہیں ہوا چالیسویں سے پہلے پہلے دوسری بیوی ڈھونڈ لیتے ہو پڑھیں بھی لگی نا بات انہیں ہی نہیں لگی جن کے ابھی ایک بھی نہیں ہوئی ابھی پہلی بیوی کے انتقال کو چالیس دن نہیں ہوتے دوسری بیوی ڈھونڈنا شروع کر دی اسلام نے اجازت دیئے کرو میں منع نہیں کرتا لیکن خدا کے واسطے میری ایک بات یاد رکھنا چار تک کی اسلام نے اجازت دیئے کرو اگر استطاعت ہے تو لیکن خدا کے بندو دوسری بیوی کرنا یہ حق ہے تمہارا لیکن پہلی والی ماں نے جو بچے چھوڑے ہیں نا کبھی ان سے نظریں نہ پھیر نا کئی بچیوں کی یہ شکایت ہے کئی بچیوں نے یہ بات کہی کہ مولوی تیری ہر موضوع پہ تقریر ہے لیکن کبھی انہی اتیم بیٹیوں پہ بھی تقریر کر کہ جنہوں نے پہلی ماں کھو دیئے اور پھر انہیں ماں جیسا پیار نہیں ملا گئے ہاں ایک بچی نے رولا کے رکھ دیا یار کہنے لگی میں جب میری ماں کا انتقال ہوا میں نو سال کی تھی جب میرے باپ میں دوسرا نکاح کیا میں گیارہ سال کی ہو گئی ان کا دوسری ماں نے نہ جانے میرے باپ کو کونسی گھٹی پلائی ہمارا باپ ہلگ مکان رہ کے ان کے ساتھ رہنے لگا کہتی میرے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں کہتی میرے بھائیوں نے دو دن فاقی کے ساتھ گزارے گئے جب باپ چھوڑ کے چلا گیا ماں ہمارے باپ کو لے کے چلی گئی تو میرے گھر میں کہنے کے لئے کچھ نہ گی تھا چھوٹے چھوٹے بھائی میرے ساتھ تھے اللہ کو اکبر وہ بچی کہتی ہے جب ہم پڑوس میں گئے تو لوگوں نے کام کرانے سے انکار کر دیا جب کچھ نہ مل سکا کہتی میں نے گھرم پانی پلا کے دو دن بھائیوں کو سلایا اور تم سے بھی گزارش ہے جب بہنے پوڑی ہو جایا کرے تو ان سے چہرے نہ موڑا کرو اگر بہنے پڑی ہوا کرے تو انہیں تانے نہ دیا کرو پردیس چلی جاتی ہے سسرال چلی جائیں تو رشتے نہ دوڑو نہ اس لیے کہ یہ بہن ہوتی ہے جب ماں کے بعد ماں کا پیار دیا کرتی ہے جب ماں کے بعد تمہیں ماں بن کے پالا کرتی ہے یہ بہن ہوتی ہے آج پردیس گئی ہے لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا اتنے دن شادی کو ہو گئے گئے کبھی اس نے تس سے اپنے کام کی اجرت رقی مانگی اٹھارہ سال روٹی پکا کے دیتی رقی لیکن کبھی روٹیوں کی قیمت رقی مانگی ترے گھر میں اٹھارہ سال تک چھارو لگاتی رقی لیکن چھارو کی اسے رقی مانگی ترے گھر کے اندر صفائی کرتی رقی لیکن صفائی کی قیمت رقی مانگی ہاں ہاں جب یہ گھر میں رہتی تھی تو اس بات پر لڑ جاتی تھی کہ یہ تکیہ میرا گھے یہ بستر میرا گھے یہ کمرہ میرا گھے اس پر جوتا پہن کے نہ آنا اس کی میں نے صفائی کی گئے لیکن بتا سچ بتانا پیارے جس دن سے اپنی سسوال گئی گئے ایک دن بھی آ کے اس نے یہ کہا ہو کہ یہ کمرہ میرا تھا یہ تکیہ میرا تھا یہ بستر میرا تھا کوئی نہیں بتا سکتا کبھی حق رقی مانگا کرتی گئے جب آتی گئے اس دن آنے کے بعد اس کو بتا کہ اس میں میرا بھی حق ہے یہ میرا بھی گھر ہے میرے باپ کا بھی گھر ہے لیکن آگے سے کھڑی ہو جاتی ہے جیسے کوئی اجنبی کھڑا ہو اگر بھائی بیٹھنے نہ کہے تو بیکن بیٹھا نگی کرتی ہے بھائی کھانے نہ کہے تو بیکن کھایا نگی کرتی ہے حیانی چاہیے اگر بیٹیاں چلی جائیں سسوال میں ترے پروازے پہ آئے تو چہرہ نہ بکاڑنا مسکرہ کے استقبال کرنا اگر بیٹی راضی ہوگی تو قبر میں بات کی روح بھی بسے راضی ہو جائیں زندہ بات بہت اچھا زندہ بات ایک ہنگا میں محشر ہو تو بھولیں اس کو سیکڑو باتوں کا رہے کی خیال آتا ہے یہی دل دفتائے میں جس بہن نے 18 سال روٹی بنا کے کلائی آج اس کے نصیب میں بھائی کے دسترخان پہ دو روٹیاں نہیں رہی بیر کی گولک میں ڈالنے کے لیے پانچ سو روپے تو ہیں لیکن بہن کی جھولی میں ڈالنے کے لیے سو روپے نہیں یہ ہے ہماری سچائی اللہ کی قسم اگر کسی نے بہن کو ستایا ماں کو ستایا میں بھی ہوں گا قیامت میں تم بھی ہوگے میں دیکھوں گا کن سفیر بچائے گا یاد رکھو اگر کسی اپنے کانسو تمہاری وجہ سے گرا گے اللہ اس وقت جنت نہیں دے گا جب تک ایک آنسو کے قدرے کی تم سے قیمت وصول نہیں دے خیال کرنا بچی کہتی نے سمجھاؤ دوسرے نکاح کرو تمہاری مرضی لیکن پہلی اولاد کو نہ بھولنا نہ بھولنا تمہیں کیا پتا اولاد کیا ہوتی ہیں ان سے پوچھو جن پہ اولاد نہیں ہیں انہوں نے کون سا مزار چھوڑا ہے جہاں متھا نہ رگڑا کون سی مسجد چھوڑی ہے جان سجدے نہ کیے گو جا کے وہ کہتے ہیں اللہ بیٹا نصیب میں نہ ہے تو پھر بیٹی دے دے آ گیا اوقات پہ اللہ اپنی مرضی سے بیٹی دیتا ہے تو موڑ دیڑا کر کے کہتا ہے اس کے نشیم میں بیٹی کو بیٹی نہیں تھا اسپطال میں ماں پڑی ہے تین بچیاں ہو گئی تیسری بچی کی پیدائیس میں ابھی چھٹی نہیں ہوئی ہوسپیٹل سے عورت خیر خبر لینے جاتی ہیں ساتھ بیٹھ کے کہتی ہے اس کی کوک میں بیٹی نہیں لکھا اور تجھے شرم آنی چاہ گئی ہے تو اس سے دانے دے رکھی ہے جو ابھی موت کا مو دیکھ کے آئی ہے جب موت کے دروازے سے لوٹ کے آئی ہے تجھے پیٹا چاہ گئی تھا اس نے پیٹی کو جنم دیا گئے پلٹ پوٹ چاہتا گئے ایک ماں کا اگر اس کی بس میں ہوتا پیٹے پیدا کرنا تو سارے بیٹے تجھے دے دیتی لیکن تو بھی یاد رکھ نسلوں کو سکھا دینا قرآن میں رب کہتا گئے ہم جسے چاہتے گئے بیٹی دیتے گئے جسے چاہتے گئے پیٹا دیتے گئے جسے چاہتے گئے دونوں دیتے گئے اور نہیں چاہتے گئے تو کچھ نہیں دیتے زندہ بات زندہ بات زندہ بات جب وہ کچھ نہیں دیتا تب کلیجہ پھٹتا ہے ہمارا اللہ بیٹی دے دے آگے اپنی اوقات پہ امہ اندرائے بیٹی کیوں کہ کم سے کم گھر میں چراغ تو جلے گا حیاء کر خدا کے بندے کیا کی اچھا ہوتا تُو نے سجدے میں پہلے بیٹی مانگی ہوتی اللہ بیٹی بھی دیتا بیٹی کے صدقے میں بیٹا بھی آتا تھا زندہ بات زندہ بات بدلو اپنے آپ کو بدلو جب اولاد نہیں ہوتی تب بھی ہم روکیں ہو جاتی ہے تو ناقدری کرتے میں یہ تو نہیں جانتا بھائی کہ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہ باپ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے لیکن اتنا جانتا ہوں جس بیٹی کے سر پہ باپ ہوتا ہے وہ بیٹی اپنے آپ کو شہزادی سمجھا کر گئی ہے بھلے باپ غریب کیوں نہ ہو اسے فقر ہوتا میرا باپ زندہ ہے اور یہی نہیں سسرال بھی جاتی ہے تو بات بات میں کہتی ہے میرا باپ ہے ابھی اسے فقر ہوتا اپنے باپ پہ اور باپ بیوی کے لالچ میں آ کر بیٹیوں کو دھکا دے دے تو دل کتنا ٹوٹے گا بیٹیوں کا بدلو اپنے آپ کو کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے بھائی اگر جگہ کم ہے نا کمیٹی والو آئندہ تھوڑی بڑی جگہ جلسہ کر لینا لیکن اب ذرا تھوڑی سی بات سننے ہیں ان بھائیوں سے گزاری سے جتنے کھڑے نہ گھر جانا تو ماں کے قدم چومنا کہنا ماں سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی جو جہاں کھڑا ہے کھڑا رہے ہے جی جگہ آگئے تو بس جہاں جیسی جگہ ہے بس کھڑے رہیے بس تھوڑی دیر میری بات سنی توجہ ہے نا سارے لوگ رشتوں کی قدر کریں اللہ نے اولاد دی ہے نا اس کی حصت کریں اور اولاد سے بھی گزاریش ہے سگے ماں باپ سگے ہوتے ہیں سگے ماں باپ سگے ماں باپ ان کے جیسا کوئی نہیں ہوتا کوئی نہیں ہوتا آج ہر گھر کا جگہ ہے بڑھاپے میں نہ سردیوں میں خانسی زیادہ ہوتی ہے بلغم بھی بنتا ہے تو کھن کرتی ہیں کہ اپنے باپ کی کھاٹ باہر ڈالو اس کا تھوک نہیں دیکھا جاتا اس کی خانسی سے ہم سے روٹی نہیں کھائی جاتی اپنی بی بی سے پوچھ اگر اس چار پائی پہ تیرا باپ پڑا ہوتا تو کیا اس کی بھی چار پائی باہر ڈلواتی جی اس کے تھوک سے بھی نفرت ہوتی تجھے کوئی بیٹی اپنے باپ کے تھوک سے نفرت نہیں کرتی تو پھر بہو ہو کر کے سسر کے تھوک سے نفرت کیوں کر رہی ہے پوچھو اپنی بی بیو سے کتنے پوڑوں کی چار پائیاں چار دیواری کے باہر پڑی ہوئی جاؤ جا کے دیکھو لوگ کہتے ہیں میں اپنے باپ سے پیار کرتا ہوں پہچان یہ ہے اگر آگ بجھنے کے بعد بھی کوئی بڑا راک پہ بیٹھا رہ جائے تو سمجھ لینا اس کی گھر میں بیٹے عزت نہیں کرتے آگ بجھنے کے بعد بھی اگر راک پہ بندہ بیٹھا رہ جائے تو سمجھ لینا اس کی گھر میں جگہ نہیں خدا کے واسطے اپنے کمبل سے پہلے اپنے باپ کا کمبل چیک کرو اپنے بستر سے پہلے اپنے باپ کا بستر چیک کرو تو جس کمرے میں لیٹا ہے اس میں ہوا کو جانے کا رستہ نہیں اور باپ جس چھپر میں لیٹا ہے اس میں چاندری بھی چھنکے آ رہی ہے اسی دن کے لیے تجھے پیدا کیا تھا کہ تو گرم بستر میں لیٹے اور بڑاپے میں باپ پھٹے کمبل میں بند کے بیٹھے لائق بیٹا وہ نہیں ہے جو موچ پہ تاؤ دے کے جیتا ہے لائق بیٹا وہ ہے جو باپ کے قدروں میں سر رکھ کے جیتا ہے کیا بات ہے کیا پیغام ہے بیویوں کے کہنے پہ ماں باپ کو پھینکنا مٹ ہم تو بھئی ہم دی شادی شدہ لوگ ہیں اللہ کا کرام ایسا نہیں ہے مولوی اتنا کڑوا بول لیا تو اس کی نہ ہوئی ہوگی کوئی ہماری بھی ہے لیکن ہمارا اصول ہے ہماری زندگی کا فرش ممبر ہمارے ماں باپ ہے اس کے بعد پورا پریوار ہے ہمارے ہاں وہ آپ نے نہیں سنا کتابوں میں واقعی آیا ایک شخص تھا بڑا فرما بردار تھا ماں باپ کا وہ بکریاں چرائیا کرتا تھا ایک دن اتفاق سے نہ رات کو لیٹ ہو گیا وہ جب آیا نہ تو ماں باپ سو چکے تھے اور اس نے بکریوں کا دودھ نکالا بچے اس کے پیر سے لپٹ کے دودھ مانتی رہے اس نے کہا نہیں یہ حق پہلے میرے ماں باپ کا ہے پوری رات بچے روتے رہے اس نے ماں باپ سے پہلے دودھ نہیں پھلایا یہ نیکی اس نے کی جب پھنسا ایک دن ایک غار میں وہ پتھر آ کے گر گیا سب نے اپنی اپنی دعائیں مانگی تین یار تھے پھر اس نے کہا یا اللہ اگر میں نے کوئی نیکی کیے تو مالک اس نیکی کے بدلے میں اس پتھر کو ہٹا دے اتنا کہنا تھا پتھر خود بخود ہٹ گیا ہاتھ کے اشارے سے اس نے کہا یار تُو نے کونسی نیکی کی کہنا ایک رات میں نے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پچھوں کو بھوکا رکھا تھا ہماری زندگی کا پہلا ممبر ہمارے ماما یہی ہونا چاہیے میں یہ بھی نہیں کہتا عورتوں کے کلے گھوٹے انہیں جان سے مار دو نہیں ان کو بھی ان کا حق دینا ہے اس لیے کہ وہ جو آئی ہے نا اپنا سب کچھ تیرے لیے چھوڑ کے آئی ہے اس موضوع پہ انشاءاللہ کبھی پھر گفتگو کروں گا بس میری بات سنیں جو سگے ہوتے وہ کوئی نہیں ہوتا اور سنیں ایک بہو نے عورت نے پریشور سے کہا سنیے جی کہا کیا کہ ایسا کرونا اپنی ماں گونا اور لہوس چھوڑا اس نے کہا میں کیسے چھوڑو سکتا ہوں کہ دیکھو یہ بڑیہ ہو گئی اس کی خانسی نہیں دیکھی جاتی اسے نکالو نہ گھر سے اس نے بہت دماغ لگایا دماغ لگاتے لگاتے اس نتیجے کو پہنچا وہ اس نتیجے کو پہنچا اس نے ایک دن ماں کے پاس بیٹھا بہت غور سے میری بات سننا نوجوان انداز بیان میرا بہت سوخ نہیں ہے شاید کیوں تر جائے تیرے دل میں میری بات بیٹھا ماں کے پاس کہنے لگا ماں کہاں بیٹا کہاں میرا جی کرتا آج میں تجھے گھمانے لے کے جاؤں اتنی بات بیٹے نے کہی نہ تو ماں کا دل بچھل گیا اتنا سنتے ہی ماں کی زبان سے دعائیں نکلنا شروع ہو گئیں لیکن اسے پتا نہیں تھا ہم سنڈے سنڈے بیوی کو لے کے جاتے ہیں بزاروں میں جا کے دیکھ وہ پیر رکھنے جگہ نہیں ملتی پوچھو کیا آج سنڈے ہیں لوگ اور تو کو گھمانے لائے روز ہر ہفتے بیوی کو لے کے جاتے ہو ایک دن مہینے میں ماں کو بھی لے جایا کرو ماں کو بھی ایک دن لے جایا کرو کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بھی دنیا دکھاؤ دکھاؤ نہ کبھی ہمیں باپ نے تب کندے پر ڈھویا جب سائی گلنا تھی آج ہم سے باپ نہیں ڈھلتا جبکہ ہمارے پاس چار پئیوں وادی گاڑی ہے فیصلہ صحیح کرنا چاہیے جس باپ نے کندوں پر بٹھایا آج اس کی جگہ ہماری گاڑی تک میں نہیں ہے یاد رکھیے گا میری بات کبھی ماں باپ کو بھی لے جایا کرو اس نے کہا ماں میں تجھے گھمانا چاہتا ہوں ماں بڑی خوش ہوئی بیٹے چل ماں بیٹے کی گاڑی میں بیٹھ گئی ماں کہتی جاتی بیٹے یہ کیا ہے کہا ماں یہ میری جہال ہے یہ کیا ہے کہ یہ شروع میں یہ کیا ہے یہ فلاں بلڈنگ ہے یہ کیا ہے یہ فلاں کمپنی ہے پوچھتی گئی بتاتا گیا ایک منزل آگئی گاڑی رکی ماں ذرا باہر آ ماں باہر نکلی جیسی باہر نکلی ہے اور ماں بلڈنگ دیکھتے کہنے لگی بیٹے یہ کہاں کیا ہے بچہ کہنے لگا ماں یہ اولڈ ہاؤس ہے بیٹے یہ کیا ہوتا ہے کہ ماں بڑے لوگ یہی پہ رہا کرتے اتنا سنا ماں سمجھ گئی اس نے کہا ماں آج کے بعد تجھے بھی یہی رہنا ہے بس پھر کیا تھا جب اتنا سنانا تو مجھے بتاؤ ماں کو کیا یاد نہیں آیا ہوگا وہ بچپن میں سوکھے سینے پہ لٹانا گیلے بستر پہ لٹنا ماں کو یاد نہیں آیا وہ جب تیرے دانت نہیں تھے اپنے موں سے جبا کے لکھ میں کھلانا ماں کو آج یاد آ رہا تھا آج ماں سوچ رہی تھی یہ ایک بار روتا تھا میں پوری رات جاگتی تھی یہ ایک بار چیخ دیتا تھا میں پوری رات بیٹھی رہتی تھی کس دل کے لیے میں نے اسے پالا تھا کہتا ماں دل تھوڑا نہ کرنا جب ضرورت ہوگی میں آتا جاتا رہوں تو کہے گی میں آج آیا کروں گا ماں ماں تھی بیٹے کی خوشی میں کوئی بھی اس نے رکاوٹ نہیں ڈالی ماں چھپ چاپ پیٹھی رہ گئی اللہ اکبر نتیجہ یہ ہوا جیسی بیٹا جانے لگا ہے ماں نے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھا چاہتی تھی آج آواز دے کے پوچھے پتا میں نے اس دن کے لیے دودھ پلایا تھا یا اس دن کے لیے تجھے پالا تھا لیکن ماں تھی کچھ نہ کہہ سکی اپنی خوشیوں کو بیٹے کی خوشیوں پر قربان کر دیا جب بیٹا چلا گیا اسی آلڈ ہاؤس کی کچھ عورتیں باہر نکل کر کے آئیں آنے کے بعد انہوں نے اس عورت کو چاروں طرف سے پھیرا کسی نے کہا تیرا نام کیا ہے اس نے نام بتایا کب شہر کون سا ہے اس نے شہر بتایا محلہ کون سا ہے اس نے محلہ بتایا گھر کا نمبر کیا ہے اس نے گھر کا نمبر بتایا وہ کہنے لگی بتا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے جب اتنی بات سنی ہے تیرے بیٹے کا نام کیا ہے وہ ماں چھپ ہو جاتی ہے اس نے بیٹے کا نام نہ پوچھنا یہ اس لیے اپنے بیٹے کا نام نگی لے رکھی گئے کیونکہ اس کا بیٹا اتنا کمینہ گئے کہ اس نے چھوڑ کے چلا گیا ہے اور یہ اپنے بیٹے سے نراض ہے اس لیے نام نگی بتا رکھی گئے کیسے بیٹے کو کمینہ کہتے سنا اب کیا تھا ماں نے ساری طاقت کو اکٹھا کیا ساری طاقت کو جبا کیا اور اپنے پڑاپے کی طاقت کو اکٹھا کر کے ہوتوں پہ چمدش آئی اس نے کہا خبردار میرے بیٹے کو کمینہ نہ کہنا کہا پھر نام کیوں نگی بتاتی کہا سوڑ میں اپنے بیٹے سے نراض نگی ہوں کہا نام کیوں نگی بتایا کہا نام بتانے کی وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا شہر میں عزت دار گئے معاشرے میں اس کی value ہے اگر نام بتاؤں گی تو میرا بیٹا زلیل ہو جائے گا اور ماں ہو کر کے اپنے بیٹے کو زلیل نگی کر سکتی اس نے کہا تو کیسی ماں ہے تجھے بیٹا چھوڑ کے چلا گیا پھر بھی نام بتانے دیار لگی ماں نے کہا تا چھپ ہو جا جو اس نے کیا گئے وہ بیٹے کا کردار ہے جو میں کر لگی ہوئی ہے کہ ماں کا کردار زندہ با زندہ با سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ماں ہوتی ہے خدا کے بندو ماں سبحان اللہ ماں کی قدر کرنا ماں ہوتی ہے اگر ماں چلی گئی نا پیسہ تو ہوگا تمہارے پاس ماں نہیں ہے میرے ایک دوست ہے کانپور میں ایک دن میں ان کے مکان میں گیا تو کہنے لگے میں نے جب پہلی بار اس مکان میں اپنے قدم رکھا تھا تو میں رویا میں نے کہا کیوں بھائی بہت بڑے نام پر ممبر پہ بولنے والے شخصے میں نام نہیں بتا رہا انہوں نے کہا میں جب کانپور میں آیا تھا شروع میں مجھے کئی دن ہو گئے تھے میرے ماں باپ مجھ سے ملنے کانپور آئے تھے کانپور آئے تھے میرے ماں باپ کہتے ہیں میری ماں کا من تھا کہ بیٹے کے پاس رہوں لیکن وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں اپنے ماں باپ کو صلاح دیتا ایک رات کہنے لگے میں بہانے بنا کر ماں کو بس میں بٹھا کے آیا کہتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے تفیق دی آج میرا اپنا مکان ہے کہتے ہیں جب میں نے مکان میں قدم رکھا تو میں رو دیا مجھے یاد آیا کاش میری ماں آج زندہ ہوتی نہیں ہے یہ ہر زندگی میں احساس آتا ہے آج مار ہے پیسہ ہے تو لٹاؤ یاد ان کے قدموں پہ قسم خدا کی اس سے اچھی جگہ نہ مسجد ہے نہ کعبہ ہے نہ پیر ہے نہ فقیر ہے سب سے بہتر جگہ پیسہ خرچ کرنے کی ماں باپ ہوا کرتے ہیں جب ان سے فری ہو تب ہر جگہ لٹاؤ جا کر کے سب سے پہلے ماں باپ پہ پیسہ لگاؤ کریں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ تمہیں سلامت رکھ کہ اگر آج کے بعد ایک ماں کو بھی عزت مل گئی تو تمہارا بلانا کامیاب ہوگا میرا آنا کامیاب ہوگا ایک بندے نے بھی آس سے ماں کی عزت کرنی تو ماں ماں ہوتی ہے اس موضوع پہ گفتگو کروں کئی گھنٹے چاہیے اس لیے کہ ماں لفظ ہی ایسا ہے اگر پھیلاؤ تو زمانہ بن جاتا ہے اور زمانے کو سمیٹ دو تو ایک ماں بن جاتی ہے عمریں سمٹ جاتی ہے لفظ ماں میں اگر ماں کو پھیلاؤ تو پشتیں بن جاتی ہے تو اس کو میں بس اتنا کہوں گا ماں ماں ہوتی ہے غصہ آ گیا کہنے لگے پیر کا ذکر نہ کرنا یاد ہے بات کیونکہ تمہارے پیر نے میرے بیٹے کے لیے دعا نہیں کی اتنا سنا بی بی نے تانہ دیا تو آج آنکھ میں ہنسو آگئے جب ہنسو آئے نا تو شاہ سلیمان تو سوی رحمت اللہ نے نہیں بلایا کہنے لگے چل میرا سر مونڈ دے سر مونڈ دے تو وہ سر مونڈ نے بیٹھے تو آج آنسو تھے نہ تھم نہیں رہے اس لیے کہ آج دل پوٹا ہے لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی میں کہتا ہوں دعائیں کرنی نہیں ہوتی ہم سے اللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے کبھی ہم دل سے مانگتے نہیں بس رسمن آت اٹھائے کہ اللہ سن لے بس آگئے ہوتی لیکن آج جو تھا جو 18 سال کا تھما ہوا سمندر تھا آج ہاتے پال کر گیا جو آنسو آنکھوں میں تھے نا یار وہ اب پلکوں کی بندی سے توڑ کے باہر آگئے اور انہوں نے پلکوں کے بالوں پہ جھولتے ہوئے چند آنسو نہ پیر کے اس حصے پہ ٹپک گئے جہاں کے بال مند چکے تھے جیسے آپ پیر کے سر پہ گرے کہنے لگے کیا بات ہے کیوں رو رہے گے تو کہنے لگے حضور 18 سال پہلے بیٹا غائب ہوا تھا 18 سال پہلے بیٹا غائب ہو گیا تھا حضور میں نے آپ سے دو بار کہا تھا میرا بیٹا نہیں ملتا آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا حضور آج بیوی نے تانہ دیا کہ آپ نے پیر کا ذکر نہ کرنا کہ اس نے میرے بیٹے کا پتہ نہیں بتایا اتنا سنا کہنے لگے اچھا بیٹا چاہیے 18 سال کے بعد سننا کتنے سال کے بعد 18 سال کے بعد چاہیے بیٹا کہا جی کہنے لگے اچھا پورے سر کے بال صاف ہو گئے کہنے لگے جا تو گھر پہنچ تُس سے پہلے پہلے تیرا بیٹا گھر آ چکا ہو اس نے اتنا سنا دھوڑ لگا دی لوگوں نے پوچھا کدھر جا رہا ہے کہ گھر جا رہا ہے اتنی تیز کہا ہاں آپ نے وہ تاریخ سنی ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی حضرت حضیفہ کے بھی قصے سنی ساری تاریخ کا اپنے سنی دوڑے جب اپنے دروازے پہ گئے کیا دیکھتے ہیں گھر میں نوجوان بیٹا بھیڑ لگی ہے لوگوں کی اور سب کہتے ہیں یار کونے بھی عجیب آدمی ہے اچانک آ کے گھر میں بیٹ گیا لیکن جیسے یہ پہنچا اس نے دیکھا 13 سال بعد بیٹا دیکھا تھا خون خون کو دیکھ کے گرم آ گیا بیٹا باپ کو دیکھ کے تڑپ گیا باپ بیٹے کو دیکھ کے تڑپ گیا دونوں گلے سے لگے کہنے لگے بیٹا 13 سال کہا تھا کہنے لگا مجھے تو نہیں پتا تھا میں کس کا بیٹا ہوں لیکن جن کے پاس تھا انہوں نے کام تجھے اٹھا کے لائے لیکن پتہ کوئی نہیں بتاتا تھا کہ میرا گھر کہا کہ مجھے تو یاد نہیں میں کہاں سے اٹھایا گیا لیکن ہی وہ یہ کہتے تھے ہاں تجھے اٹھایا گیا اللہ 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 باپ باپ زندہ بات کہنے لگے بیٹے پہچان لے گا کہنے لگا ہاں پہچان لوں گا کہا کیوں نہیں پہچان لوں گا جنہوں نے اتنا بڑا کرم کیا کہ وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا انہیں نہیں پہچان سکتا کہا جی پہچان لوں گا کہ اب اس نے کہا ہاں ایک بات تو ہے کہا کیا کہ جب وہ میرے پاس آئیتے نہ ہوگا ان کا آدھا سر مونڈا تھا آدھے پہ بال موجود تھے آدھے پہ سر بال پہ موجود تھے آدھا منڈا ہوا تھا دوڑا قدموں پہ گر گیا گرے لگا حضور بیٹا آ گیا ہے مگر یہ بتائیے کہ آپ کے جب آدھے سر پہ بالتے تم آپ یہاں بیٹھے تھے بیٹا کیسے آ گیا ہے اللہ اکبر تو مسکرہ کے کہا تھا جو ہم دیکھ سکتے وہ تُو نہیں دیکھ سکتا وہ تُو نہیں دیکھ سکتا بھائی یہ اللہ کے ولیوں میں طاقت ہوتی ہے بتاؤ اگر شاہ سلیمان تو سوی کی پاور یہ ہے تو پھر بغداد والے غوز کی پاور کتنی ہے پاور کیا ہوگی ان کی پاور کتنی ہوگی فرماتے ہیں جو قادری ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا کیوں کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا عبدالقادری جو تیرہ ہوگا وہ میرا ہوگا جاہا ہم وعدہ کرتے ہیں جب قادری کو موت آئے گی تو اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم اسے توبہ کی توفیق نہیں دے دیں گے تبی تو بریلی والے کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نمہ کے باز دیں کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے ساری باتوں پہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہم اپنے قریب والے لوگوں کو دیں گے اپنے رشتہ داروں کو دیں گے اپنے عزت دربا کو دیں گے جب وہ فارغ ہوں تب اپنی ضرورت کے علاوہ سمان پیسہ ان لوگوں کو دیں جو مستحق ہیں غریبوں کو ان کا حق دیں اور ایک بات اور سن لو پریلی شریف اور پیلی بھی شریف کے بیچ میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں ہم کبھی بھی طاقت کے بلبوتے پر کامیاب نہیں ہوئے جب بھی کامیاب ہوئے ہیں ہم سجدوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں کس کی وجہ سے ہے سجدوں کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں جی کیا کر لیں گے ہم تو اتنے لاکھیں اتنے کروڑ ہے پچیس کروڑ سے کیا ہو رہا ہے بھائی ہم کسی کو مٹانے تو آئے ہی نہیں ہم تو وہ قوم ہیں جو مٹو وہ کو بچانے کے لئے آئے ہیں ہم بچا تو سکتے ہیں اگر مٹانے نہیں آئے تو لوگ کہتے جی کیا ہو رہے آئے اتنی تعداد میں نے کہا ایک بات بتا تاریخ میں سب سے پہلے چار تھے ایک سے دو ہوئے دو سے تین ہوئے تین سے چار ہوئے چار سے ارتیس ہوئے ارتیس سے انتالیس ہوئے انتالیس سے چالیس ہوئے لیکن کسی نے تاریخ پڑھی کہ کبھی اسلام کے چالیس سے انتالیس ہوئے ہوں کبھی ہو سکتا ہے پوری تاریخ پڑھ ڈالیئے انتالیس تھے تو پٹھتے رہے کم نہیں ہوئے چالیس تو ہو کے انتالیس نہیں ہوئے جب ان چالیس سے انتالیس نہیں ہوئے تو پھر کروڑوں سے ہزار کیسے جب چار تھے تب نہیں گھٹے تو چار سے کم کیسے ہو سکتے ہو قسم خدا کی کل بھی تمہارا نگہبان خدا تھا آج بھی نگہبان خدا ہے کل بھی نگہبان خدا رہے گا آواز آتی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی عیسائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل ہی ہم کل بھی سجدوں کی وجہ سے پاور میں تھے آج بھی اگر سجدوں پہ پابند ہو جائیں تو پاور میں آ جائیں گے روزانہ کوشش کریں ہمیں سجدے کرنے گے نمازوں کی پابندی کرنی ہے لیکن مسجد میں جا کے گھڑی دیکھ کے امام کا حساب نہیں کرنا کریں گے امام کا حساب جو ٹھیکے دار ہے مسجد کے وہ سنیں سب سے سخت حساب انہی سے ہونا ہے جو مسجد کے متولی خزانچی یا ٹھیکے دار ہوئے گا یاد رکھیے گا جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا حساب اتنے ہی زیادہ سخت ہوگا ابھی ایک پون آیا تھا ابھی ایک پون ایک امام صاحب کا پون تھا وہ کہنے لگے کہ حضرت میری بیٹی کی طبیعت خراب تھی میری بیٹی کو بخار آیا اور ہاسپیٹل میں رہی وہ اتفاق کیے اس نے کہا کہ میری بیٹی کئی دن ہاسپیٹل میں رہی میں پلٹ کے واپس آیا تو لوگوں نے بڑی مخالفت میری کی رکھنا نہیں چاہتے لوگ کہ تم نے غیر حاضریہ کیا خدا کے بندہ صدر جاؤ صدر جاؤ وہ امام ہے اس کی پیٹی بیمار ہوئی ہے اگر تم نے زیادتی کی اللہ تمہیں ایسی جگہ ڈھالے گا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نصیب نہیں ہوگا ہاتھ پکڑنے والا نصیب نہیں ہوگا اور وہ لوگ انہیں کان کھول کر کے جو امام اور علماء کو اپنے باپ کی پپوتی سمجھتے ہیں اگر علماء کان میں آزان نہ پڑھے نا تو کوئی تمہارے کان میں آزان پڑھنے والا نصیب نہیں ہوگا عزت کیا کرو جانتے کوئی آر چھائی مہینے میں امام بدل دیا جاتا ہے آٹھ مہینے میں امام بدل دیا جاتا خود کی عزت اپنے بیٹے نہیں کرتے یہ امام بغانے میں لگا شرم کی بات ہے امام کی کھاٹ لوٹے گا فجر میں آکے اپنے بیٹے کو کمبل اڑا کے آ رہے ہیں کیوں امام پہ نماز فرض ہے تیرے بیٹے پہ نہیں ہے اسے کمبل اڑا کے آیا پوری زندگی چوریاں کر کے اب مسجد کا ٹھیک دار بن کے بیٹھ گیا یہ وہی پتنا پروری کرتے ہیں جن کی زندگی شیطانی میں گزری ہوتی ہے کام نہیں پوچھنا کہ کیا کرتے تھے اگر کوئی علماء کی توہیم کرے اماموں کو پریشان کرے سمجھ لینا حلال کا لکمہ نہیں کھا کے آیا حلال کا لکمہ کھا کے مسجد میں آیا ہاں جس کی ربوں میں حلال کا خون ہوتا ہے اس کی طبیعت میں شرابت بھی ہوتی ہے اس کی طبیعت میں حیاء بھی ہوتی ہے اس کی طبیعت میں لوگوں کی عزت بھی ہوا اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات بیڑا پا بیڑا پا اللہ حکم بھائی بہت دور سے میری بات سننا کس کس سے لڑیں ہم جا کے اندر والوں سے لڑیں یا باہر والوں سے لڑیں اپنوں کا مقابلہ کریں یا غیروں کا مقابلہ کریں دل کے بھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جراب کس کس سے جا کے لڑیں ہم تمہیں سمجھائیں کہ اماموں کی عزت کرو یا ان سے جا کے پوچھیں تم نے عالی حدد کو گالی کیوں دی یا پھر تیسرے لوگوں سے جا کے پوچھیں مسلمان بھارت میں کیوں نہیں رہ سکتے کس کس سے لڑیں ہم کس کس سے پوچھیں بھائی اپنی سمیل مضبوط کرو اور خدا والے ہو جاؤ زمانہ تمہارے قدموں پہ پڑھانا بے شک زندہ بات بہت چاہتا ہے گوشش کرنا اور پہچان لینا بہت جیسے نکلتا نہیں ہے کہتا جی دیکھی تم نے امنی ہلے امام کی تو اپنی پڑھنے گیا تھا یا وہاں پہ جھلکانے گیا تھا اسے سجدے کا امام دیکھ گیا میرا سستہ کیسا تھا بے کیا بھائی تجھے تو امام سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت نہیں اس سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت نہیں تجھے کس نے کہہ دیا جسے چاہے گالی دے لے جسے چاہے برا کہہ لے تجھے بھتا نہیں ہے تجھے حیانی چاہیے ممبر پہ جو بیٹھا گئے تیرے باپ کا وارث نہیں ہے رسول پاک کا وارث ہے یہ اپنی مرفی سے نہیں آیا اسے مدینہ والے مصطفیٰ نے اپنی جگہ پہ بھی اور اس چیز سے ہمیں بری کر دو کہ ہمیں فکر کرنی پڑے کس جگہ امام کو بھگایا جا رہا ہے اور اماموں سے بھی گزاری شموت دبانا کبھی کسی موٹے آدمی کو دیکھ کے نہ اس کی عزت نہ کر کوئی اگر زیادہ چکنی کھلا رہا ہے تو اسے جنت کا ٹھیکدار مت کہنے ہاں جس نظر سے غریب کو دیکھو اسی نظر سے امیر کو دیکھو اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی پتہ رہا نہ کوئی بندہ نہ امام اپنے طریقے سے امامت کرے اور مختدی اپنے طرح سے اماموں کی عزت کرے ہاں اپنے سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرتا ہے مرنا ہے ہمیں بھی آپ کو بھی مرنا ہے میں اکثر کہتا ہوں جالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے تو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی اماموں کی عزت کریں گے علماء کی قدر کریں گے قرآن والوں کا احترام کریں گے ماں باپ کی عزت کریں گے ان کی خدمت کریں گے صبح شام انہیں وقت دیا کریں گے اس پہ جوان نہیں بولے انہیں فیس بک سے فرصت نہیں ہوگی واتشپ سے ٹائم نہیں ملے گا پب جی میں تین گھنٹے شور مچا گا مار مار ادھر پکڑ دو گیا ایسی کرتے رہے باگل ہو کے مروگے صرف دس منٹ ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ انشاءاللہ جنتی ہو کے مروگے جو جس چیز کی عادت ڈالے گا اسی میں مرنا ہے ڈانس والے ناشتے ہوئے مرتے قرآن والے تلاوت کرتے ہوئے مرتے نمازی سجدوں میں مرتے گئے روزہ دار روزے کی حالت میں مرتے گئے ماں کے قدمت گزار جنتی ہو کے مرا کرتے ہیں کریں گے ماں کی عزت انشاءاللہ بولو انشاءاللہ مسجد میں بھی جاؤ گے انشاءاللہ امتحان آتا بیٹھ جو بھی ذر دو منٹ بات سنو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے دو منٹ بھی بات سنو امتحان کا ٹیم آبا ہے اتنے بہت سے کلم لاریا مٹی بھر کہ پڑی ہو اسے کیا بات ہے کہہ رہا بھی یہ لیے ناسٹھی آ رہا اے بھنکے بھئی بھا تو کیوں نہ آیا کہ پڑھ تو پاس ہو جاؤں میں نے کہا میرے پھوک میں اتنی دم ہوتا تو میں نے اپنا پورا محلہ منسٹر بنا لیا ہوتا اسے لیے گھوم رہا آپ پہنو خود میں حینت نہیں کرے گا رات بار پب جی کھیلے گا صبح کو پاس کرانا مولوی کا کام ہے رات بار پب جی کھیلا صبح کو پھیل ہوگا اگر آپ پہن سہی نہیں پڑے تھے پہن سہی نہیں پڑے تھے اس لیے اللہ پھیل ہو گیا میرے جوانوں میرے بچوں اگر کام آیا کرے نا تو محنت لیا کرو محنت کر کے پھر سجدے میں سر رکھ کے کہہ کرو یا اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا جو تیرا کام ہے تو کر دے اتنا کہنے کی دیر ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ستر ماہوں سے زیادہ سر رکھ کے سجدے میں دکھا دے ہو کہے گا جا تو نے اپنا کام کیا اب ہمارا کام دیکھ تیری محنت سے شاید تجھے اسی فیصد نمبر ملیں جب خدا رحمت کرتا ہے تو 97% اللہ نمبر عطا کراتے کروں تیرے نام پہ جان فیدہ بسے کہ جان دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہیں کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور علیہ رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں چھاور کریں پڑھیں باوازِ بلند اللہم سلی علیہ سارے لوگ باوازِ بلند پڑھیں اللہم سلی علیہ زیدنا و نبینا مولانا محمد معدم جودی والکرم و آلہی و آصحابی و باریک و سلیم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مراکینِ کمیٹی بانیانِ جنسہ اور بستی کے تمام ہی افراد کو اور ان سبھی لوگوں کو جو دور دراز سے سفر کر کے اس محفلِ پاک میں تشریف لائے اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کو سب کے لیے مولا کریم ذریعہِ نجات بنا آج جوکہ اس عظیم محفل کا تعلق تاجدارِ بغداد سے ہے اور مجھے آج تک تک بریلی کا ایک پیغام ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت کانوں میں گونجتا ہے اور وہ بڑا پیارا پیغام ہے بریلی سے آواز آتی ہے قادری کر قادری رک قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نمہ کی واسطے آپ نے بڑے اچھے اچھے کلام بھائی جمیل اختر صاحب بھائی نئی مختر صاحب اور جملہ علماء اور شعرہ سے سنیں ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء علیہ السنت کی بڑی مبارک جماعت جلوہ گر گئے اور میرے سامنے جتنے بھی بیٹھے ہیں یقیناً سب اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں اور میری دعا ہے اللہ اس کمیٹی کے تمام افراد کو دن دونی رات جو کی ترقییاں تا فرمائے اور ان کو دونوں جہان کی نعمتیں برکتیاں تا فرمائے یہ ہے دامن یہ ہے گریباں آؤ کوئی کام کریں یہ ہے دامن یہ ہے گریباں آؤ کوئی کام کریں موسم کا متقتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا رات کافی ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا گئے اور جو لوگ کھڑے ہیں نا ان سے میرا ایک مشورہ ہے ان کے لئے مرضی ہے آپ کی بیٹھ کے سنیں یا کھڑے ہو کے سنیں میں تو کبھی کسی سے کہتے نہیں بھئی کہ آگے آ جاؤ یا بیٹھ جاؤ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں نا کہہ تو ادھر آجا تو ادھر تو چلے جاتے ہیں تو مگر میں فکر نہیں کرتا کسی کے آنے اور نانے کی میرا اپنا ایک اصول ہے اور میرا عقیدہ بھی یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو بولے اس کی مرضی اور جو نہ بولے اس کی مرضی اپنا کوئی فرق ہی نہیں پھلتا ہے نہ یہ فکر ہے کہ کوئی ان سبحان اللہ کہے گا نہ یہ مطلب ہے کوئی نعرہ لگائے گا کیوں بندہ سبحان اللہ تب کہتا ہے جب کوئی بات دل پہ جا کے لگتی ہے اور دل مچلتا ہے نا تو اس کی جو صدا ہوتی ہے وہ سبحان اللہ ہوا ہاں یہ ہمارے حکیم صاحب ہیں یہ شاید انہوں نے میری نفذ پکڑے لیتے ہیں اور یہ پہلے انعام دے کے جا رہے ہیں اللہ سلامت رکھے کبھی کبھی سوچتا ہوں نا کہ یہ وہ پیسہ ہے کبھی دیکھتا ہوں میں کبھی ناعت پلتا ہوتا اب وہ پھرنے والے بولنے والے کا پیر اس پہ آتا نہیں ہے اس کو کبھی پیروں میں نہ ڈالا کرو صاحب سے رکھا کرو یہ عام پیسہ نہیں ہے ایک وہ پیسہ جو نظرانے میں ملتا ہے ایک وہ پیسہ جو مہنتانے میں ملتا ہے یہ وہ پیسہ ہے جو حضور کی باتیں بتانے میں ملتا ہے یہ بڑا پرکت والا پیسہ والا ہے اور کوشش یہ کیا کریں تمام شہرہ کو میرا مشورہ ہے آپ نظرانہ اپنے کاؤنٹ میں ڈالیں ٹھیک ہے آپ باقی کا پیسہ اپنے پاس رکھیں لیکن جو ہی نام ملتا ہے نا وہ اپنی ماں کو جا کے لیا کریں میں سمجھتا ہوں اس اچھے پیسے کی سب سے زیادہ حددار ماں ہوتی ہے تو مہربانی کریں جو بھی پیسہ لے یا دینا تو پیرو کی طرف نہ رکھا کریں کیونکہ اللہ پر وای مکمی کریں اس پیرو کی طرف نہ رکھا کریں اللہ نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكریم وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ابتقوا اللہ وكونوا مع صادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی اللمبی المتیع المبین المعین الكریم ونحنو اللہ ذالیک لبن الشاجدین والشاکرین والحمدللہ جنب بلاللہ سباہ یا خدا بہر جناب مصطفی امداد کو یا رسول اللہ یا شہید کربلا یا دافعی کربوبلا مل رخاہ شرزاد ہیں گل گل قبائی مداد کو غوثِ عظم بھونِ بے سروسامہ مددے قبلے دی مددے کربے امام مددے بگردہ بے بلاو فلدہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا محین الدین چشتی قاتریم نالی یا غوثِ عظم بھی زنم دم جسدہ مدد دافع خود بے عالم بھی زنم ایک صحیح ایک صحیح یہ آپ کا ڈنڈائی ہے بس رکا رہنا چاہیے نہیں چھکتے بلغ لعلابی کمالیہ کشفت مجاب جمالی حسنت جميع قصالی صلو علیہ وآلہ